ہلو فرینڈز فیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسے سے اگزام پرپریشن میں ہوں ارجیتہ نیان اور آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہو چکی ہوں زیکی کے موسٹ امپورٹنٹ دس سوالوں کی سیٹ کی جس میں سے کم سے کم آپ کو سات سوالیں کو صحیح صحیح زواب دینے ہیں اگر آپ نے سات کے بھی صحیح صحیح زواب نہیں دیے یعنی آپ اچھے سے پڑھائی نہیں کر رہے ہو آپ کو اور بھی زیادہ پریکس کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ نے سات کے بھی صحیح صحیح زواب دے دیے تو بہت ہی اچھی بات ہوگی یا پھر اس سے زیادہ کا جواب دیے تو تو دوستو آپ کو یہ ایک کیوز کی طریقہ کا ہوگا اس میں ہم آپ سے پوچھیں گے دس سوال جس میں سبھی سوالوں کے زواب دینے کے لیے آپ کو ملے گا پانچ پانچ سیکنڈز کا وقت آپ کو انہیں پانچ سیکنڈز میں اس کے ایزنزر سمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنے ہوں گے ساتھی ساتھ دوستو آپ کو آخر میں یہ بھی کمنٹ کر کے بتانا ہوگا کہ آپ کے دس میں سے کتنے سوال سہی ہوئے تو چلیے سرو کرتے ہیں سب سے پہلا سوال آپ کے سکرین پر دکھ رہا ہوگا کہہ رہا ہے ہڑپا واسی کس وسطو کے اتبادن میں سر اپراثم تھے ہڑپا واسی نے کس وسطو کے سب سے پہلے اتبادن کی تھی جو کہ اور کسی نے اس کے پہلے نہیں کی تھی آپسن سے آپ کے پہلا مدرائیں کانچ کے اوزار کپاس اور جو آپ کو اس کے انسر کیسے دینا ہے آپ کو لکھنا ہے کوششن نمبر ون ڈیس اس کے بعد اوپسن اگر اے ہوا تو اے ب ہوا تو بی سی ہوا تو سی اور ڈ ہوا تو ڈ آپ کا سمیں سرو ہو رہا ہے اب تو پانچ سکینڈس آپ کے پورے ہو چکے ہیں آئی ہوپ آپ نے انسر سمیں دے دی ہوگے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اگر آپ کا اس سے زیادہ کا وقت چاہیے تو وہ ویڈیو کو پاؤس بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس قیشن کے انسر کو کہہ رہے ہڑپا واسی کس وسطو کے اتبادن میں سرو پراثم تھے تو کپاس کے اتبادن میں آپسن نمبر سی نیکسٹ ہے سوال نمبر دو جو چتر کلا کے شطروں ہیں میں ان کا سطروں ہوں کس مغل ساسک نے کہا کس مغل ساسک نے کہا تھا کہ جو چتر کلا کے سطروں ہیں میں ان کا سطروں ہوں اکبر نے جہاں گیر نے شاہ جہاں نے یا اورنگ جیب نے آپ کا سمیہ شروع ہو رہا ہے تو یور کریکٹ اینسر ایز اورنگ یور کریکٹ اینسر ایز جہاں گیر اوپسن نمبر بی نیکسٹ کشن ہے کشن نمبر تھری سندو سبیتا کا پتن نگر کون سا تھا چار اوپسن سے کالی بنگا لو تھل روپڑ یا موہن جودرو تو صحیح زواب ہے لو تھل سندو سبیتا کا پتن نگر تھا لو تھل اوپسن نمبر بی آئی ہوپ آپ کو قیز میں مزا آ رہا ہوگا تو اگر آپ کو اسی طریقے کے اور بھی ڈیلی قیز چاہیے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہو اس کی نوٹفیکیشنز آپ کے پاس پہنچ چکے تو چلیے سرو کرتے ہیں سوال نمبر چار بھارتیہ سٹیٹ بینک کا مکھیالے کہاں ستھی تھے ممبائی میں نئی دلی میں احمد آباد میں یا چننائی میں تو یہ کریکٹ آنسر ہے بھارتیہ سٹیٹ بینک کا مکھیالے جو ہیں ممبائی میں ستھی تھے اوپسن نمبر اے آئی ہوپ آپ کو کسے مزا آ رہا ہوگا تو آپ لوگوں کے لئے ہم نے ایک انسٹا آکانٹ بھی بنایا ہے جس کا یوزر نیم ہے اے آر سی اے چائی ٹی اے این اے وائی اے این اور اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا آپ وہاں پہ جا کے ہمیں انسٹا پہ بھی فالو کر سکتے ہو بہت سارے لوگ کمنٹ کر کے بولتے ہیں کہ میں ہم آپ کو دیکھنا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے ہماری پکچرز دیکھ سکتے ہو ہمارے بارے میں کچھ باتوں کو بھی جان سکتے ہو تو جلدی سے جلدی آپ ہمارے انسٹا ایک آنڈ میں جوڑ جائے اور آپ کو جو ہی پروبلم ہو آپ ہمیں وہاں پہ بتا سکتے ہو بلکل پریشنلیں میسز کرتے سوال نمبر پانچ بھارتیہ سٹیٹ بینگ کی ستھاپنا کشورس ہوئی انیس سو چوون انیس سو پچپن انیس سو چھپن یا انیس سو ستاون تو سہی زوابے انیس سو پچپن آپسن نمبر بھی سوال نمبر چھ نیم نلیکیت میں سے کس نے سویم کو ہندوستان کا توتا کہا تھا مالک محمد جائسی رسخان امیر خسرو یا امیر حسن تو سہی زوابے آمیر خسرو نے سویم کو ہندوستان کا توتا کہا تھا آپسن نمبر سی سوال نمبر سات پریتھوی کی دھوری کیسی ہے جھوکی ہوئی اردواتر چھتریے چھتیز یا وکریے تو سہی زوابے پریتھوی کی دھوری جھوکی ہوئی ہے آپسن نمبر اے نیکسٹ ہے سوال نمبر آٹ نیم نمے سے کس نے پہلی بار کہا کہ پریتھوی گول ہے ارسٹوٹل کوپر نکاس سٹرابو یا ان میں سے کوئی نہیں تو سہی زوابے ارسٹوٹل نے کہا تھا کہ پریتھوی گول ہے آپسن نمبر اے نیکسٹ ہے سوال نمبر نو چارن اہار سنکھلا کے آدھار تل میں جیب کیسے ہوتے ہیں اتپادک شاکہہاری مانسہاری یا آپ گھٹک تو سہی زوابے اتپادک چارن اہار سنکھلا کے آدھار تل میں جیب اتپادک ہوتے ہیں نیکسٹ ہے سوال نمبر دس پریہ ورینی آئیوزن کے ساتھ ملتا سمبادیت سنگٹھن کونسا ہے CSIR نیری CIFRI یا ICAR نیری اپسن نمبر بی تو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ایسا ہی ویڈیوز کے لئے بنے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ then bye and thanks for watching this video